السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے عزیز بھائی و بزرگو ہم شکایت کرتے ہیں اپنی بیمالی کی پریشانی کی دیکھئے ہمیں کسی نہ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑتا ہے بنانا ہوگا اور بنانا ضروری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فلا ڈوکٹر نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں فلا ڈوکٹر صحت مند رہتا ہے فلا حکیم بہتر رہتا ہے فلا شخص یہ یہ چیزیں یوز کرتا ہے وہ بہتر رہتا ہے تو ہمیں اس شخص کی اس آدمی کی جس کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے جس کے عصوے حسانہ پر عمل کرنا ہے اس کی پھر زندگی کو کھنگالنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں استعمال کرتا تھا اب ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو چیزیں ہمارے نبی نے کھائی ہیں پی ہیں استعمال کی ہیں وہ تمام چیزیں ہماری صحت کے لئے بہترین ہیں دنیا کی سب سے کارامت دوائی دنیا کی سار سب سے کارامت غزہ کھانے پینے کی چیزیں مشروبات ہوں وہ چیزیں ہیں جو میرے آقا نے استعمال کی میرے آقا نے خجور استعمال کیا قدو استعمال کیا زیتون استعمال کیا اسی طرح بکری کے شانے بکری کا گوشت پسند فرمایا اور بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال اس وقت میں آپ کو بتلا دوں بعض حضرات کی میرے پاس یہ کمنٹ ہوتی ہیں کہ مردانہ کمزوری کے تعلق سے کچھ اور غزائیاتی دوائیں بتلائیں غزائیاتی دوائیں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کون سے چیزیں بہتر ہیں دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو پورے جسم کو سوست تندرست توانا مضبوط طاقتور اور خوبصورت رکھنے کے لئے آپ قدو کو پکڑ لو قدو کا سہرہ لے لو قدو کو استعمال کرنا شروع کر لو میرے آقا نے قدو کو استعمال کیا ہے کئی واقعے ہیں کہ اگر گوشت میں قدو پڑا ہوا تھا تو قدو تلاش کر کر ککھا رہے تھے نوش فرما رہے تھے تو قدو میں آخر ہے ایسا کیا قدو کے اندر بہت ساری غزائیات ویٹامینس موجود ہیں عرب کے لوگ قدو کے بیج پاگلوں پاگلوں کی طرح کھاتے ہیں چار چار شادیاں کلتے ہیں میرے آقا نے دس گیارہ شادیاں کی ہیں اور مزید اور کی بھی ضرورت ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارات تھے عرب میں آج بھی چار چار موجود ہیں کمزوری محسوس نہیں کرتے قدو کا تیل بہت زیادہ کارامد ہے اگر بدن میں خشکی آگئی تو قدو کا تیل استعمال کر مشروع کرتے ہیں آپ کے سر میں درد رہتا ہے قدو کا تیل استعمال کر پہلے قدو کا تیل نکالنے میں بڑی دشواریاں دقتیں ہوتی تھی اب مشینوں کے دوارہ بڑی آسانی سے گل جاتا ہے غریب لوگوں کے لیے چنے کی دال اور قدو کی سبزی بڑی کارامد ہے مزدوروں کے لیے بڑی کارامد ہے تھکان سے اور بدن میں سستیر آ جاتی ہے قدو کے ساتھ چنے کی دال کی سبزی بنائیں اور استعمال کریں آنٹوں کی خشکی کے لیے قدو بہترین چیز ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں میرے سر میں درد برابر رہتا ہے مسکتقل لیتا ختم نہیں ہوتا کڑوہ قدو لیں اور اس کو ہلکا سا اوبالیں اور سر پہ باندھ لیں صبح اٹھیں گے سر کا طرف ختم ہو جائے گا چہرے پر خشکی آ گئی جہاں یہ آنے لگی قدو کو ہلکا سا اوبالیں اور پھر اس کو استعمال کریں شربت بزوری کے ساتھ بھی بے حق مفید ہوتا ہے قدو پیٹ میں قبض کی شکایت ہو گئی ہے آپ روغنے قدو کا روغن یہ تیل تو استعمال کریں ہی سبزی میں بنا کر استعمال کریں ویسے بھی صبح شام کھاتے پیتے رہیں قدو کی سبزی بھی بنا کر استعمال کریں قدو کے تیل کی مالش سریر کی تمام جوڑوں کے لیے تمام جگہوں کے لیے بے حق مفید ہے آپ کے جوڑوں جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کے سریر میں جگہ بجگہ درد ہوتا ہے قدو کا تیل لیں اور اس کی مالش کریں آپ کے جوڑوں کا درد بالکل ختم ہوگا اگر اس کے ساتھ زیتون کا تیل بھی شامل کر لیں تو پھر تو سونے پہ سوہا گا روغن زیتون اور روغن قدو دونوں ملا کر استعمال کریں تو آپ کا درد بھی ختم ہوگا جو بھائی قوت بح کی شکایت کرتے ہیں مردانہ کمزوری کی شکایت کرتے ہیں وہ اپنے پورے سریر پہ مالش کریں اور اس کو صبح شام کھانے پینے میں استعمال کریں یہ بے حد مفید ہے آپ اگر چاہتے ہیں مزید اور اضافہ قوت بح کے لیے تو آپ قدو کو عبال کر سکھا لیں سکھانے کے بعد اس میں آپ سعلب مصری سعلب پنجا تینوں ہم وزن لے کر پیس کر مکس کر لیں اور دودھ کے ساتھ آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام استعمال کریں تو آپ کی یہ شکایت بھی انشاءاللہ دودھ ہو جائے گی دیکھئے یہ قدو کے تعلق سے چند باتیں تھیں اور مزید انشاءاللہ آگے آئے گی ہمیں بس ساری چیزیں حکمتیں ڈوکٹری سارے تجربے ایک طرف رکھ دینے ہیں اور بس یہ خیال کر لینا ہے کہ قدو کو میرے آقا نے پسند فرمایا استعمال کیا یہ ہمارے لیے دوا بھی ہے غزا بھی ہے سب کچھ ہے سب سے بہترین نسخہ میں کہہ رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ دنیا میں ان نسخوں سے افضل اور عالی نسخہ کوئی ہوئی نہیں سکتا جو میرے آقا نے استعمال کرنا ہم بھی استعمال کریں انشاءاللہ نفع ہوگا اللہ عنہ کی تفاقی